امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستی عدب کو جوڑ کے عرص کرے لگا یا علی میری دماغ میں بری بری خیالات آتے ہیں میں ایسا کیا کروں کہ میری دماغ میں بری خیالات نہ آئیں بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دماغ میں بری خیالات نہ آئیں تو تم رزقِ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ اور بری خیالات کو نہ آنے کے لیے سوچو اور نہ ہی اس کو ختم کرنے کے لیے سوچو کیونکہ تمہارا بری خیالات کو ختم کرنے کے لیے سوچنا بھی بری خیالات کے وجود کو پیدا کرنا ہوگا اور جب بھی رزقِ حلال تمہارے سامنے آئے اس پہ ایک مرتبہ یا غفارو یا رحمانو یا اللہ دم کر کے کھایا کرو اللہ کے کرم سے تمہارے وجود سے بری خیالات ختم ہو جائیں گے امام جعفرِ صادق علیہ السلام نے فرمایا جو انسان مرجان پتھر پہن کے اللہ سے جو دعا مانگے گا چاہے اس کے مقدر میں ہو یا نہ ہو اللہ اسے عطا کر دے گا تب ہی اس پتھر کو مقدر بدلنے والا پتھر کہا جاتا ہے تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانی ڈاٹ کام پہ آئیں اور یہ پتھر حاصل کریں آپ اپنا لکی پتھر ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور اور آئی فون ایپ سٹور پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے